ایک ٹیکسٹ بوک ہے۔ ایک خرچہ نانفقہ مانگ سکتے ہیں جس کے مرنے کے بعد آپ اس کے وارث ہوں۔ جس میں یہ فیصلہ ہوا کہ دادا سے کیا آپ خرچہ نانفقہ مانگ سکتے ہیں کہ نہیں مانگ سکتے ہیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ ایک بچی ہے اس کا والد فوت ہو گیا ہے۔ تو والد کے فوت ہونے کے بعد دادا زندہ ہے تو اس سے آپ مانگ سکتے ہیں یا نہیں مانگ سکتے ہیں۔ ڈی ایف ملہ کی ایک کتاب ہے جس میں بڑی ہی اسلامک جورسپروڈنس کے حوالے سے اسلامک انہیریٹنس اور ہر چیز کو کور کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس میں جو ریلیمنٹ پرویئن تھی تین سو سینتیس جو اس کا سیکشن ہے اس کے حوالے سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ دادا سے جہداد مانگنے کے لیے آپ کو یہ کرنا ہے کہ ای کی رول اس میں قرار دیا گیا ہے۔ کہ آپ کس کس سے خرچہ نانفقہ مانگ سکتے ہیں۔ ایک تو والد سے آپ مانگ سکتے ہیں والد سے مانگ کیوں سکتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ آپ ہر اس شخص سے اپنا خرچہ نانفقہ مانگ سکتے ہیں جس کے مرنے کے بعد آپ اس کے وارث ہوں۔ کہ آپ نے کسی سے بھی سوال کرنا ہے مجھ سے آپ سوال کرنے کی بھی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے صرف یہ ایسا ٹین کرنا ہے کہ ایک شخص اگر فوت ہو جائے تو اس کے فوت ہونے کے بعد اس کے جو وارثان ہوں گے وہ وارثان اپنی لائف میں اس سے خرچہ نانفقہ مانگ سکتے ہیں۔ اب اس میں یہ اور بات ہے کہ کتنی عمر تک مانگ سکتے ہیں ایک بچی کی بات ہے کہ جب وہ غیر شادی شدہ ہے تو وہ خرچہ مانگ سکتی ہے۔ اب اس میں کیا ہوا تھا کہ ایک بچی نے کیس کیا اپنے دادا کے اوپر کہ میرے والے سب فوت ہو گئے تو مجھے خرچہ نانفقہ دیا جائے۔ تو یہاں تک تو بات ٹھیک ہو سکتی ہے لیکن انہوں نے کیا کیا کہ وہ دادا بھی فوت ہو گئے جب دادا فوت ہوئے تو انہوں نے دادا کے بھائی پر کہس اس کو امپلیڈ کر دیا کہ اب اس کے بھائی سے بھی مجھے حصہ دلایا جائے۔ تو اس میں یہ سوال پیدا کیا گیا کہ کون کون حق دار ہے بچی تو چلے حق دار ہے خرچہ لینے کے لیے لیکن دوسرا بھی حق دار ہو دینے کے لیے تو question یہ arise ہوا کہ جو شخص بھی اپنی زندگی میں کسی کو خرچہ دینا چاہتا ہے ویسے دینا چاہے تو دے سکتا ہے لیکن اگر دینا چاہتا ہے تو وہ اپنے وارثان کو دے گا قانون کے مطابق اور اسی طرح اگر کوئی مانگ سکتا ہے تو مانگنے کے لیے اس کی pedigree table ہونی چاہیے کیونکہ وہ جب مرتا ہے تو اس کے بعد اس کے وارثان کو ہی ہر چیز جانی ہے وہ اپنے حق کو مانگتا ہے اپنی زندگی میں خرچہ نام نفکے کے طور پر یہ ہیڈ کیا گیا کہ دادا کا بھائی حق دار نہیں ہے تین سو سینٹس دی اکم اللہ کا حوالہ بھی دیا گیا اس میں بھی انہوں نے کلیر کیا کہ یہ ایک ٹیکسٹ بک ہے اور قرآن پاک میں ہر چیز کلیر لکھی ہوئی ہے تو حق دار کون ہوگا حق دار وہی ہوگا جو وارث کے طور پر بعد میں کسی شخص کے مرنے کے بعد حق دار ٹھہرایا جا سکے تو بڑی یہ اہم development ہے اور اہم بات ہے آپ کو بتانا ضروری تھا کہ کون کون حق دار ہے تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ایک اچھی suggestion کے ساتھ ایک اچھے topic کے ساتھ حاضر ہوں گے شکریہ